غریبوں کے بچے روٹے کے لیے ترس رہے ہوں اور امیروں کے کتے صبح و شام دودھ پی رہے ہوں وہاں اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا آئے جہاں غریب ماں کا بیٹا پچاس ہزار میں بک رہا ہو اور وزیر آزم انہی غریبوں کی کمائی میں سے پچاس لاکھ کا کتہ خرید رہا ہو وہاں اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا آئے جہاں مسجدیں ویران پڑی ہوں اور علماریوں میں پڑے ہوئے قرآن پڑھنے والوں کے منتظر ہوں وہاں اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا آئے جہاں غیرت کا جنازہ نکلا جا رہا ہو وہاں اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا آئے جہاں نوجوان قرآن کریم کو علماری میں بند کر کے صبح و صویرے اٹھ کر رومنٹک ناول پڑھتے ہو وہاں اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا آئے جہاں مظلموں کے ساتھ ظلم کیے جا رہے ہو مظلموں کے ساتھ ستم کیے جا رہے ہو اور ظالموں کو شاباش دی جا رہی ہو وہاں اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا ہے جہاں مسلمان عورتیں بازاروں میں ننگے سر پھرتی ہوں وہاں اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ بچپن میں ہم پنسل کا استعمال کیا کرتے تھے جیسے ہی بڑے ہوئے تو پین کا استعمال کرنا شروع کر دیا کیوں اس لیے کہ بچپن میں غلطی مٹ سکتی تھی لیکن اب نہیں مٹے گی اے دوست آجا اس کریم رب کے دربار پہ جو ایک ماہ سے نہیں ستر ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا اس کی ذات تو آوازیں دے رہی ہیں میرے یار کے امتی ایک بار تو میرے دربار پہ آ کر تو دیکھ ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ بخشش کی حد نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا بخشش کی انتہا نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا بچہ دنیا میں صرف ایک ہی ہنر لے کر آتا ہے وہ ہے رونا بچہ رو رو کر اپنی ماں سے ہر بات منوا لیتا ہے اے کتنے بدبخت لوگ ہیں ہم کتنے بدنصیب لوگ ہیں ہم کہ ہم رو رو کر اس اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی نہ کروا سکے مجھے رو کر سکے